بسم اللہ الرحمن الرحیم سب ساتھیوں کو ایک دفعہ پہلے اس کلاس میں خوش آمدید یہ کلاس چند ٹاپکس رہ گئے ہیں تو انشاءاللہ یہ جلد ختم ہو جائے گی اس کے بعد پھر انشاءاللہ کچھ اس کی جگہ پہنے آرکورٹ شروع کریں گے آج ہمارا جو موضوع ہے وہ فنون الکیفہ میں سے موسیقی پر بات ہم کریں گے اور اگلی کلاس میں ہم انشاءاللہ تصویر کے بارے میں اس کی حرمت کیا ہے کیا نہیں ہے اس پر بات کریں گے موسیقی کا جو مسئلہ ہے وہ کئی آیات اس کے لیے پیش کی جاتی ہیں کہ موسیقی حرام ہے اور بہت ساری احادیث ہیں پہلے ہم ایک مطالعہ سب کا کر لیتے ہیں تاکہ ایک اوجیکٹف سٹیڈی ہو جائے آیات کی بھی اور حدیث کی بھی تاکہ یہ بات پوری طرح سے کھل جائے کہ کیا کیا باتیں ذریعہ بحث آئی ہیں کیونکہ جو ہماری اپینین ہوتی ہے بعض اوقات وہ غلط ہو سکتی ہے تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ پھر ہم سارے جو مواد ہوتا ہے جو میٹریل میسر ہوتا ہے کتاب و سنت میں وہ پوری طرح سے ہمارے سامنے رہے اور ہم اگر کوئی کتا ہی ہو رہی ہے تو ہمارا سننے والا ہمیں بتا سکے کہ بھی تم لوگوں نے اس حدیث کو اگنور کر دیا ہے یا فلا آیت کے بارے میں تم لوگوں نے غلط اپینین اختیار کر لی ہے تو اس لیے تمام آیتیں جو پیش کی جاتی ہیں وہ اور جو حدیث ہیں اس موضوع سے متعلق وہ میں انشاءاللہ ایک ایک کر کے یہاں پر ہم متعلق کرتے ہیں پہلی آیت جو ہے وہ سورہ نجم کی یہ آیت نمبر سکسٹی ون ہے تو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ بہان تم سامدوں یعنی قرآن مجید سنائے جا رہا ہے اور قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ کیا تم اس قرآن کی باتوں سے تاجب میں آتے ہو اور ہستے ہو اور روتے نہیں ہو اور تم سامد ہو تو اللہ کو سجدہ کرو اور عبارت کرو یعنی تم سامدون جو ہے اس کے بارے میں مثلا مجاہد کی رائے یہ ہے جو مشہور ہمارے تابعی مفسر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ تم موسیقی بجاتے ہو غنائے اختار کرتے ہیں اور یہ ہمیری زبان میں اس کا مطلب یہی ہے یعنی قرآن مجید میں جو سامدون ہے یہ دراصل ہمیری زبان کا لفظ ہے اور اس میں اس کا مطلب گانا بجانا ہوتا ہے تو آیت کا مطلب ایک کرمہ کے مطابق مجاہد کی تفسیر میں لکھا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ تم ہستے ہو اور روتے کم ہو اور تم نیوزک بجاتے ہیں یعنی نگل کو پاڑے میں لگے رہتے ہیں یہ اب ایک تفسیر ہے اس میں ظاہر ہے کہ ہمارا یہ نکتہ نظر آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ قرآن مجید قریش کی زبان میں ہے ہمیری زبان میں نہیں ہے اس لیے سامدون کا مطلب غافل ہی ہے جو کہ عربی زبان میں اس کا مطلب ہے وان تم سامدون کا مطلب تم غافل ہو غفل اپنے پڑے لیے اس لیے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس کا مطلب یہی لیا ہے لا ہونہ انہو لا تمہنونہ دہی کہ تم اس سے دوسری دلچسپیوں میں لگے ہوئے ہو فضول باتوں میں لگے ہوئے ہو اور اس سے غافل ہو یعنی آدمی کسی بھی چیز میں لگا ہوا ہو حقیقی چیزوں کی بجائے سنجیدہ چیزوں کی بجائے مثلاً کل امتحان ہونے والا ہے اور آدمی کرکٹ کھیل رہا ہو تو یہ بھی انتم سامدون ہے اور آدمی کا امتحان ہونے والا ہو اور وہ سویا ہوا ہو یہ بھی انتم سامدون ہے تو کسی یعنی غفلت میں پڑھ کر حقیقی چیز کو چھوڑ دینا یہ غفلت جو جو غفلت کا مفہوم ہے ہماری اردو میں وہی معنی سامدون کے جمکشری بھی یہی کہتے ہیں کہ شام خون ممرتبون کہ بڑے شان و شوقت والے اور دوسری دلچسپیوں میں لگے ہوئے غافل لوگ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ لا ہون یعنی کھیل پور میں لگے ہوئے اور بعض نے کہا بعض کہتے ہیں ان میں سے لوگ اسمدی لنا ایگن نے لانا یعنی میرے لیے بارا گاؤ اسمدی لنا اس کو بھی سامنے لینا چاہیے یہ بہت سارے لوگوں نے اس کا مطلب یہ لیا ہے کہ اس کا مطلب گانا بجانا ہے یہ لازم نہیں ہے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ مثلا نبی اکرس علیہ وسلم کا حضرت بلال کو یہ کہنا کہ مجھے آزان سے تھنڈک پہنچاؤ اور پہلی دفعہ یہ جملہ بولا اور بعد میں آپ اگر یہ حضرت بلال سے فرمایا کرتے کہ مجھے تھنڈک پہنچاؤ تو حضرت بلال جا کے آزان دے دیتے ہیں تو اب تھنڈک پہنچاؤ کا مطلب آزان دینا نہیں ہے لیکن اس کی حضرت بلال اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان انڈسٹینڈنگ یہ ہے کہ بھئی اس کا مطلب آزان دینا ہے ایسا ہی ہمی یہ جبان میں اس مدیلی نا کا مطلب ہوتا تھا کہ مجھے غم دور کر دو غفلت میں ڈال دو اور تم میرے لئے گاؤ تو جب وہ مثلا کسی گانے والے ہی سے کہیں گے تو وہ یہی کریں گی تو یہ اس طرح کی چیز ہے نہ کہ یہ اس کا مطلب اصل میں میوزک پہ جانا نہیں ہے لیکن بھارا جو اصولی بات سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ انتوم سامدون سے موسیقی مراد لی گئی ہے ہمیری زبان میں جبکہ یہ قریش کی زبان میں اترا ہے قرآن مجی جس کی طرف حضرت بلال اور زمک شری دونوں جب ہیں وہ واضح کر رہے ہیں کہ اس طرح کا مفہوم نہیں ہے اس کے اندر لیکن بھارا ہم یہ کہہ لیتے ہیں بات کو سمجھنے کے لیے کہ غفلت کے ساتھ ساتھ موسیقی بجانا بھی ہے ٹھیک ہے جو لیکن لفظ ایسانی بولا گیا موسیقی غناء نہیں بولا گیا آنتم تغنون یہ نہیں بولا گیا جیسا کہ اکرمہ نے بولا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں نہیں بولا یہ ایک سوال رہے گا ٹھیک ہے چی آگے چلتے ہیں الفاظ کی ریائے سے آئیت تجمہ ساتھا یہ ہے کہ پھر کیا ہماری اس بات پر تاجب کرتے ہو ہستے ہو روتے نہیں تم پنتاک کے نشے میں غافل پڑے ہو سو خوش میں آؤ اور اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ اور اس کی بندگی جیسے جو مکشر نے تکبر لیا ہے اسی طرح استاد نے بھی تکبر کا مفہم اس میں ڈالا ہے یہ پندار کے نشے میں تو پندار کے نشے میں شام خون کے پہلو سے یعنی لیا گیا دوسری آیت جو پیش کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ وہ ہیں جو لہو الحدیث خرید ہیں اس میں لہو کا ترجمہ بھی موسیقی کیا دیا ہے ٹھیک ہے حالانکہ لہو کا مطلب خیل کود ہے غیر سنجیدہ پان ہے ٹھیک ہے لیکن حال اس کی تفسیر یہ کی گئی اس میں بھی مجاہد کی تفسیر میں یہ بات ہے کہ لہو الحدیث خریدنے کا مطلب یہ ہے کہ تُو گلوکار یا گلوکارہ کو خریدو یعنی دانے والے اور دانے والی کو خریدو بہت سارا مال خرچ کر کے وَلِسْتِمَعَئَ إِلَيْهِمْ اور پھر ان کی ان کا گانا سنو بھی وَاِلَا مِسْلِحِ مِنَ الْبَاطِلِ وَغَیرَا وَغَیرَا بَاطِلْ بَاطِلْ اب یہ اس وجہ سے ہمارے ہاں اس کا مطلب یہ لیا گیا کہ اس میں بھی موسیقی منع کی گئی حالانکہ اگر لفظوں پر غور کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم لہو الحدیث کو یعنی باطل باتوں کو یا فضول باتوں کو کھیل کود کی باتوں کو اختیار نہ کرو تاکہ تم اللہ کے راستے سے نہ روکو حالی موسیق تو اللہ کے راستے سے نہیں روکتا بہت ساری چیزیں اور بھی روکتی ہیں تو لہو الحدیث کا مطلب یہ تھا کہ ہر غیر سنجیدہ بات جو کھیل کود کی ہے تفریقی ہے تو اس کے پیچھے پڑ جاتے ہو تاکہ اللہ کے راستے سے روکو تو یہ بالکل اس طرح کی بات ہے جس طرح آج کار ہمارے دمانے میں کوئی کہا جائے کہ بھئی نماز پڑھو کون اٹھے جی کون سردی میں کرے جی کون پانی ضائع کرے جی بڑی کھیمتی چیز ہے پانی اور اس طرح کی تو اب یہ ایک فضول سی بات کو غضو کے لیے استدلال کے طور پر اختیار کیا رہے تو اس طرح کی باتیں اللہ والحدیث تھی مزاک اڑا دیا جائے کوئی بات نبی صلی اللہ نے کہی ہے اس کا تھٹھا اڑا دیا جائے یہ چیزیں ہیں جو تاکہ لوگوں کو گمراہ کرے اللہ کا راستہ روکے تو جو لیڈرشپ استدلال سے محروم ہوتی ہے وہ کرتی کیا ہے وہ پھر مزاک اڑاتی ہے تو اسی کی طرف اشارہ تھا لیکن بھارا مجاہد نے رحم اللہ نے جب یہ بات کہی تو پھر یہ بات پشور ہو گئی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی بات دیکھئے پھر بیسی ہے وہ کہتے ہیں اباتیل الحدیث اس سے مراد باطل باطیں حدیث کا مطلب باطیں اور اباتیل باطل اور کتب الاساتیر اس سے مراد کتابیں ہیں کہانیوں والی یعنی تم نے کہانی سنا دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو رد کرنے کے لیے کوئی قرآنہ کسہ نکال کر سنا دیا وَالشَّمْسِ وَالنَّجُومِ وَالْحِسَابِ اور اس سے مراد علمِ نجوم ہے جو لوگ پیش کر دیتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے نوز بِاللہ فلاح تاریخ کو رخصت ہو جائیں گے دھبرانے کی کیا بات ہے تمہارے دن بڑے اچھے ہیں بے فکر رہو وَالْغِنَا اور ان میں ایک چیز گنا بھی ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے بات کرنے کے لیے اُدھر ڈھول بجا دیئے بلکہ ٹھیک ہے یہ اس میں شامل ہو سکتا ہے وَيُقَالُهُوَ الشِّرْكْ بِاللَّهِ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس سے مراد اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا ہے یعنی لحب الحدیث تب اس میں دیکھئے کہ انہوں نے لفظ کے جتنے بھی اطلاقات تھے ان میں سے اہم اہم بیان کر دیئے ہیں لفظ کا اطلاق اور لفظ کے معنی کا فرق سمجھ لینا چاہیے یہ بہت اہم ہوتا ہے لحب الحدیث کا مطلب تو ہے کھیل کود کی بات سادہ مطلب تفریح کی بات لیکن تفریح کی باتیں کیا کیا ہو سکتی ہیں ان سب پر اس کا اطلاق ہو سکتا وہ سارے اس کے معنی میں شامل نہیں ہوتے اس کے اطلاقات میں شامل ہوتے ہیں مثال کے طور پر میں نے آپ کی بات قیمتی بات کو دالنے کے لیے آگے سے لطیفہ سنا دیا تو آپ یہ کہیں گے کہ تم لحب الحدیث کو اختیار نہ کرو میری بات سنجیدہ بات کے مقابلے میں لحب الحدیث کا تو اس کا کیا مطلب ہوگا کہ میں نے کھیل کود کی بات کی مراد کیا ہے لطیفہ سنایا تھا اب لحب الحدیث کا اطلاق کس بات پر ہو گیا لطیفہ پر اسی بات کے لیے میں نے کوئی کہانی سنا دی تو آپ نے پھر جملہ یہی بولا کہ تم لحب الحدیث سے اختیار نہ کرو تو اس کا مطلب کیا ہوگا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں نے کہانی سنائی لحب الحدیث کے معنی تو بےہودہ بات کے ہیں فضول بات کے ہیں غیر سنجیدہ بات کے ہیں لیکن اس وقت کیا ہوا اس وقت ہو سکتا ہے کسی نے ڈھول پیٹ دیا ہو ہو سکتا ہے کسی نے کوئی کہانی سنا دی ہو ہو سکتا ہے کسی نے کوئی چٹکلا چھوڑ دیا ہو تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہو سکتی ہیں اب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جو لوگ اس زمانے میں استعمال کرتے تھے چیزیں مثلا کوئی باطل بات بنا دی خود گھردی بات پرانہ قصہ سنا دیا وغیرہ وغیرہ یہ بھی اور اس میں نظر بن حارس جو ہے اس کا بھی ذکر کہہ جاتا ہے کہ یہ پرانے قصے کہانیاں اعلانیوں کی کہانیاں سہراب اور رستم کی کہانیاں وہ لاکر ایک کو دیتا تھا کہ لو بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کے قصے سناتے ہیں میں تمہیں اور رستم کا قصہ سناتا ہوں تو وہ بھی اس لیے یہ اب اطلاقات ہیں کہ کیا کیا پیش کیا گیا اللہ والدیس کے طور پر زمکشری یہ کہتے ہیں کہ اللہ کل باطل الہان الخیر ہر وہ باطل بات جو خیر سے روکتی یعنی صرف میوزک نہیں بلکہ ہر وہ چیز وَأَمَّا يَعْنِي وَالَحْوَ الْعَدِيثِ نَهْ وَالسَّمَرْ بِالْأَسَاتِي جیسے کہ رات کو کہانیاں سنانا وَالْأَحَدِيثِ اور وہ باتیں کرنا اللہ تی لا اصل اللہ جن کی کوئی بنیاد نہ ہو وَالتحَدُّس بِالْخْرَافَات خرافات باتیں یعنی بےہدہ باتیں بےبانی باتیں بیان کرنا وَالْمَزَاحِيقِ اور لطیفے سنانا وَفَضُّلُ الْقَلَامُ اور بس ایسے ہی باتیں کرتے چلے جانا وَمَا لَا يَنْبَغِي مَنْ کَانَ وَا کَانَ اور کوئی برواہ نہ کرنا کہ کون بات کر رہا ہے کون نہیں کر رہا وَنَحَوَ الْغِنَا اور مثلاً موسیقی بھی وَتَعْلُمُ الْمُسِيقَار اور موسیقار کا سکھانا بھی وَمَا عَشْبَحَ ذَلِك وَغَیرَا وَغَیرَا تو یہ اس کے اطلاع قاتل میں سے ایک چیز ہے تو یہ ایک آیت تھی جس کو سمجھنا چاہیے تھا اس کا بھی ساتھ تجمعہ دیکھ لیجئے اس کے برخلاف لوگوں میں ایسے بھی ہیں جو فضولیات کے خریدار بنتے ہیں فضولیات لحوالدیس فضولیات تاکہ اللہ کی راست بغیر کسی علم کے گمراہ کریں اور اس کی آیتوں کا مزاق اُنائیں یہی ہیں کہ جن کے لیے زندت کرا تو یہ تخضہ حضوبہ جو ہے وہ اصل میں لحوالدیس کا مقصد بیان کرتا ہے نہ کہ یعنی دو مقصد یہاں پر بیان ہو گئے ہیں ایک یہ کہ اللہ کے راستے سے روپنا اور ایک یہ پہلا مقصد یہ بیان ہو گیا ہے اللہ کے راستے سے روپنا اور دوسرا مقصد لحوالدیس کرنے کا ایک مقصد یہ تھا اور دوسرا یہ تھا تو موسیقی صرف اس میں کام نہیں آئے گی اس میں ہر وہ چیز کام آئے گی موسیقی بھی کام آئے گی لیکن آ سکتی ہے لیکن اس میں دوسری چیزیں بھی شامل ہیں لطائف بھی شامل ہیں اس میں فضول باتیں بھی شامل ہیں اس میں قصے کہانیاں بھی شامل ہیں تو جس میں شامل ہیں یہ سورہ الاسرہ کی آیت ہے اس میں آ گیا ہے کہ تم جن کو چاہو اپنی آواز سے پھس لا دو یعنی اپنی جگہ سے ہٹا دو اور تو اس میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کی بے سوتک کا مطلب ہے بے دعوت ان کی اپنی رائی یہ ہے کہ تم اپنی دعوت سے اپنے بلانے سے اپنے باتیں کرنے سے تم لوگوں کو گمراہ کروگے اور کہتے ہیں کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سوت سے مراد مزامیر ہیں غناء ہے اور باقی من کرباتے بھی ہیں مزامیر اور غناء کا مطلب انا گمراہ اور دیت بغیرہ موسیقی بغیرہ تو یہ بھی اس کے اندر شامل ہو سکتا ہے یعنی شیطان کس کس طریقے سے گمراہ کرے گا وہ ساری چیزیں اس میں شامل ہو سکتی ہیں اس کے بہکاوے ہو سکتے ہیں اس کے بہکاووں کے لیے مثلا آج کل ابن عباس رضی اللہ عنہ آج ہوتے تو بعض موویز کے بارے میں کہہ دیتے کہ یہ بھی شیطان کی آواز تو بالکل ایسا ہی ہے کہ شیطان نے جو جو راستے اختیار کرنے ہیں وہ کبھی میوزک کے راستے سے آئے گا کبھی وہ بلکہ دین کے راستے سے بھی آتا ہے جب وہ بدتیں بنواتا ہیں تو آپ کو زیادہ نیک بنانے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا کچھ کرتا ہے تو سوت کا مطلب ہے جو انہوں نے پہلا لفظ بولا ہے بلکل درست ہے وہ پوری بات کو بیان کر دیتا ہے جامع لفظ ہے کہ وہ اپنی دعوت سے اپنے بلانے سے جس جس کو چاہے گمراہ کرے گا ابن اکیم کہتے ہیں کہ یہ اس سے مقاد ناصری کی آواز ہے میزمار کی آواز ہے طبل کی آواز ہے شیطانی آواز ہونے سے اب دیکھئے کہ جو قرآنی باپ تھی اس میں سے چھنتے چھنتے مسیقی کی طرف رجحان زیادہ ہو گیا ہے حالانکہ شیطان اپنی آواز سے جو پہنچ پسلائے گا ہمارے تو وہ صرف مسیقی نہیں ہیں وہ بہت ساری بیشمار چیزیں ہیں جو ابن اکیم کی تفسیر میں آپ کو سامنے نظر آ رہے ہیں ان کا بھی سادہ ترجمہ دیکھ لیجئے ان میں سے جس پر تیرا بس چلے تو اپنے وہ آواز سے شور شرابے سے اپنے ہنگاموں سے اپنی دابطوں سے اپنے فریبوں سے انہیں گھبرالے ان پر اپنے سوار اور پیادے چھالا ان کے مال اور اولاد میں ان کے ساجی بن جا اور ان سے بادے کر لے حقیقت یہی ہے کہ شیطان جو بادے ان سے کرتا ہے دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہو اب دیکھیں کہ خود شیطان کے اس عمل کو قرآن مجید نے کیا کیا دیان کر دیا ہے ان کے اوپر گھوڑے دوڑا دے ٹھیک ہے جی ان کے مالوں میں شریک ہو جا اولاد میں شریک ہو جا ان سے بادے کر دے ٹھیک ہے جی اس طرح سے یہ کئی پہلوں سے اس نے ہم ہمارے اوپر عملہ عملہ بر ہونا ہے تو اس کی آوازوں میں تمام آوازیں شامل ہیں ہا وہ بدت کی ہوں خواہو موسیقی کی ہوں خواہو کفر کی ہوں خواہو شرک کی ہوں یہ ساری آوازیں ہیں آج کل ہم جو بھی دنیا میں الہاد ہے اس کو بھی ہم شیطان کی سوات کہہ سکتے ہیں تو یہ سارا کچھ اس کے اندر شامل ہو ایک اور آیت ہے قرآن کی بللہ زین اللہ یشہدون الزور وہ زور کے موقع پر موجود نہیں ہوتے زور کا مطلب ابن کسیر کے مطابق گناہ ہے آج کا سادہ ترجمہ یہ تھا کہ اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو کسی باطل میں شریف نہیں ہوتے ہیں سادہ ترجمہ باطل ہے اس کا زور جوٹی گواہی کو کہتے ہیں اور موسیقی کے معنی میں یہ لفظ نہیں آتا یہاں بھی اطلاق ہو سکتا ہے کہ اگر مثال کے طور پر ایک طرف قرآن مجید کی بات چل رہی ہے اور دوسری طرف آپ تو میوزک لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ نے کدھر جانا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جانا ہے یا ادھر جانا ہے تو یہ اطلاق کا مطلب ہو جائے گا تو محمد بن حنفیہ کی رائی یہ تھی کہ زور سے مراد گناہ ہے اور کرتبی اور تبری بغیرہ کہتے ہیں کہ لائی اشدون الزور کا مطلب ہے لائی اسماون گناہ وہ موسیقی نہیں سنتے تھے اب یہ مراد ہے لفظ کا اپنا کیا مطلب ہے یہ سارے متفق ہیں کہ اس کا مطلب جھوٹ ہے اور جھوٹی گواہی ہے ٹھیک ہے جھوٹ اور جھوٹی گواہی اس کا مطلب ہے اور یعنی باطل کام ہو رہے ہیں تو اس پہ موجود نہیں ہوتے دوسرا ترجمہ ہو سکتا ہے وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے لائی اشدون الزور دونوں مطلب ہو سکتے ہیں لیکن زیادہ لوگوں نے باطل میں شریک نہیں ہوتے کا مفضل باطل کوئی بھی ہو سکتا ہے خواہ وہ غلط قسم کا میوزک بج رہا ہو وہ بھی شامل ہو سکتا ہے یہ آیتیں تھیں جن کو پیش کہہ جاتا ہے اور خلاصہ یہ ہے ان آیتوں کا کہ کسی بھی آیت میں غناء کا لفظ استعمال ہی نہیں ہوا ہے جتنے بھی لفظ استعمال ہوئے ہیں وہ اپنے معنی میں مختلف ہیں اپنے اطلاق میں کوئی بھی چیز اپنے انتر لے سکتے ہیں مثلاً زور باطل ہے اور باطل کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے اس میں باطل میوزک بھی شامل ہو سکتا ہے اور دوسرا لفظ جو ہے وہ سوت ہے آواز اس کا اصل مطلب آواز ہے اور آواز میں کئی چیزیں شامل ہو سکتی ہیں بدتوں کی آواز ہو سکتی ہے موسیقی کی آواز ہو سکتی ہے کفر ہو سکتا ہے شرک ہو سکتا ہے اور دوسرا لفظ جو استعمال ہوا وہ لہو الحدیث کا ہے بےہودہ بات فضول بات غیر سنجیدہ بات اس میں اگرچہ حدیث کا لفظ میوزک کو قبول نہیں کرتا لیکن بہرحال آہ دانے کو قبول کر سکتا ہے اسی طرح سامیدون کا لفظ ہے تو سامیدون کا لفظ جو ہے یہ بھی اصل میں غافل ہونا ہے موسیقی اس معنی میں اس میں اطلاق ہو سکتا ہے کہ آدمی موسیقی سن کر غافل ہو گیا ہو یا کسی بھی چیز کی وجہ سے غافل ہو گیا ہو تو یہ تین چار الفاظ کنان نے استعمال کیے ہیں اس میں کہیں بھی گناہ کا لفظ استعمال نہیں ہوا لیکن بہرحال میں ابھی تک جو بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ لفظ جتنے بولے گئے ہیں بلا شبا ان میں میوزک شامل ہو سکتا ہے موسیقی شامل ہو سکتی ہے لیکن وہ لفظ موسیقی کے لیے نہیں بولے جا رہے ہیں اب حدیث ہیں ان کو دیکھ لیجئے پہلی حدیث سے ہی بخاری کی ہے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لَا يَكُونَنَّ مِنْ اُمَّتِ اَقْوَانُ میری امت میں سے کچھ لوگ ہوں گے يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَّ وَالْحَرِيْرِ وہ حلال کر لیں گے حر اور حریر کو حر ایک قسم ہے ریشم کی اور حریر ریشم کو کہتے ہیں وَالْخَمْرَ وَالْمَعْزِفِ وہ خمر کو بھی اور معازف کو بھی حلال کر لیں گے معازف سے مراد علاتِ موسیقی ہیں پربت بغیرہ بانسری بغیرہ سارے معازف ہیں دفت بغیرہ اس میں سے کوئی لفظ نکلتا نہیں یعنی معازف تمام جتنے بھی اس سب علاتِ موسیقی تھے سب کے لیے بولا جاتا ہے خواہ وہ بانسری ہو خواہ وہ تبلہ ہو خواہ وہ پربت ہو جو لکڑی کا پتار لگے ہوتے ہیں یا وہ دفت ہو ان سب کے لیے معازف کا لفظ بولا جاتا ہے اور یہ صورتحال جب ہوگی تو اس صورتحال میں ایسا ہوگا کہ مثل نے ایک قوم میں پڑاؤ ڈال رکھا ہوگا ایک پہاڑ کے پاس اور یروحو علیہم بساریت اللہم اور ان کے جانور رات کو بڑی بڑے بڑے ریوڑ ان کے واپس آ رہے ہوں گے اور یاتیہم الفقیر ان کے پاس کوئی فقیر آئے گا کسی حاجت کے لیے فیقولون تو اس کو کہیں گے ارجے علینا غدن کل آنا یعنی وہ ان چیزوں میں لگے ہوئے ہوں گے اور فقیر کی بات نہیں سنیں گے اسے کہیں گے بھی کل آنا فیوبت فیوبت یتو توہم اللہ اور اللہ تعالیٰ ان کو حلاک کر دے گا اور ان کو پہاڑ جو ہے وہ ان کے اوپر رکھ دے گا اور دوسروں کو مسخ کر دے گا جتنے پہاڑ کے نیچے آ جائیں گے وہ پہاڑ کے نیچے مارے جائیں گے باقی جو ہوں گے ان کو اللہ تعالیٰ بندر اور سور بنا دیں گے قیامت تک کے لیے یہ آپ نے اپنی امت کے بارے بتایا ہے اس کی وجہ سے یہ جو لفظ بولا گیا ہے اس کی وجہ سے ہماری امت کے علماء کا خیال ہے کہ مسیح کی کے تمام آلات حرام ہیں کیونکہ یہ استحلون بتا رہا ہے کہ وہ حلال کر لیں گے اس کو ٹھیک ہے تو یہ بخاری کی حدیث ہے آگے چلتے ہیں دوسری حدیث یہ حضرت ابراہیم جو آپ کے بیٹے تھے ان کی وفات پر جب آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے تو کسی صحابی نے کہا کہ آپ کو تو نہیں رونا چاہیے آپ نے ہمیں میت پر رونے سے منع کیا ہے تو آپ نے کہا کہ میں نے رونے سے منع نہیں کیا تھا بلکہ نافرمان پرداروں اور بیوکوفوں والی دو آوازوں سے منع کیا تھا پہلی کیا ہے پہلی آواز یہ ہے کہ نعمت کے موقع پر لحف یعنی غلق پڑا کیا جائے اور شیطان کے مضامیر پڑھے جائے اور دوسری آواز جس کو میں نے منع کیا تھا وہ مصیبت کے وقت آواز کہ چہروں کو بگاڑا جائے اور گریبان پھاڑے جائے اور چیخا جائے یہ دو آوازیں آپ نے کہا کہ منع کی ہیں اس میں جو مضامیر الشیعاتین کی لفظ ہیں اس سے گیت سارے منع ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے جتنے آوازیں موسیقی والی ہوں گی سب شامل ہو جائیں گی لیکن مارال گیت لازمان اس کے اندر شامل ہو جائے تیسری حدیث یہ ترمزی کی حدیث تھی لَا يَشْرَبَنْ مَنَاسُنْ مِنْ نُمَّتِ الْخَمَرْ وَيَسُمْمُونَهَ بِغَيْرِ اس میں میری امت میں سے لوگ شراب پینا شروع کر دیں گے لازمان پییں گے الفاظ یہ ہیں اور اس کا نام کوئی اور رکھ دے یعنی شراب چکہ حرام ہے تو شراب کو خمر نہیں کہیں گے شراب نہیں کہیں گے کوئی اور نام رکھ کر کوئی ڈرنگ کا نام رکھ دیا مثلاً یہیں گے یوزفو اللہ رحو سہم بِالْمَعَذِفِ وَالْمُغَنِّيَاتِ اور یہ صورتحال یہ ہوگی کہ گانے والیاں اور میوزک کے آلات ان کے سامنے بجائے جائیں گے اللہ رحو سہم جو ہے یہ اب آف کے معنی دیتا ہے کہ ان کے سروں پر لیکن لگتا یہ ہے کہ کسی اونچی جگہ بس جیسے سٹیج لگا ہوتا ہے تو اس پر بیٹھ کر کچھ گانے والیاں اور وہ گا رہے ہوں گے وہ یہ نیچے بیٹھ کر دیکھ رہے ہوں گے شاید یہ تصویر پیش نظر ہے لیکن بہرحال ان کے سروں پر مازح بجائے جا رہے ہوں گے یا ان کے سامنے کم افہم بہتر ہیں ترجمے کے مطابق اور گانے والیاں بھی تب گانے والیاں بھی آپ نے فرمایا کہ یہ برے لوگ کر رہے ہیں تو اس سے خود بخود واضح ہو گیا کہ گانے والیاں اور میوزک کے آلات یہ سارے کے سارے ناچائز چیز ہے تب ہی تو یہ برے لوگ کریں گے جن کے بارے میں آپ نے یہ فرمایا تو برے لوگوں کا کیا انجام ہوگا جو یہ کام کریں گے کہ معاذف بجائیں گے اور مغنیات گائیں گی کہ اللہ تلہ زمین کو ان کے سمیت دھنس دے گا اور ان میں سے کچھ کو بندر اور سور بنا دے گا یہ غالباً اس ہی حدیث کا ایک دوسرا ورزن ہے جو ہم نے پہلے نمبر پر پڑے لیکن بہرحال اس کا مضمون تھوڑا اضافی اس میں چیزیں ہیں اس کے بعد ایک اور روایت ہے یہ کسی ہماری معروف کتابوں میں نہیں ملی لیکن بہرحال اس سعی الجامعے میں موجود ہے ان اللہ حرم علی امتی الخمر والمیسر والمیسر والکوبہ والکنین اور اللہ تلہ نے حرام کیا ہے میری امت پر شراب اور جوہ اور یہ نبیز کی ایک قسم ہے جو غالباً جو سے بنائی جاتی ہے کوبہ اور یہ دونوں میوسک کے آلات ہیں پربط اور بانس جو بانسوں دو تین بانس اور ایک تھیلہ سا نیچے ہوتا ہے اس کو اس کے لیے بولا جاتا ہے بہرحال موسیقی کے دو آلات کہہ لیجئے تو آپ نے فرمایا کہ میری امت پر اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام کیا ہے جوہ حرام کیا ہے اور موسیقی کے آلات حرام کیا ہے اور میرے لیے بطر کی نماز کا اضافہ کیا یعنی میری امت میں یہ اچھی چیز آئی ہے اور دوسری اچھی چیز یہ ہے کہ یہ چار چیزیں منا کی گئی ہیں تو تمبور انہوں نے دوسر لحظ بولا ہے کنین کے لیے اور کوبہ تبل کے لیے بولا ہے یہ الفاظ رہیں گے تیسری روایت چوتھی روایت یہ ہو گئے ٹھیک ہے یہ پانچوی روایت ہے مسرد احمد بن حنبل میں آئی ہے اور کہتے ہیں کہ نبی اکسس نے فرمایا کہ اللہ اللہ نے مجھے رحمت کرنے کے لیے لوگوں پر بیٹا ہے اور دو لوگوں کو خدایت دینے کے لیے بیٹا ہے اور مجھے حکم دیا ہے ربی میرے رب نے بے محق المعازف کہ میں مٹا ڈالوں معازف کو یعنی مسیقی کے علاق کو والمضامیر اور جتنے بھی نغمے اور لہن اور ساری چیزیں ہیں والوسان اور بتوں کو بھی والسل اور سلیب کو بھی اور وعمر الجاہلیہ اور جتنے بھی جاہلی معاملات ہیں سب کو ساف کر سب کو مٹا دی اب ظاہر ہے کہ جب اس میں معازف اور مضامیر گیت اور نغمے اور مسیقی سب منع ہو گیا تو یہ ظاہر ہے کہ واضح طور پر معلوم ہو رہا ہے کہ ان حدیثوں میں مسیقی کو منع کیا گیا تبید تائفتن من نمتی اللہ اقل شربن واللہ باللہ بن سمہ یسپہون اقرادتن ور خراج جات گزارے گا کوئی گروہ میری امت کا اس حال میں کہ وہ کھائے پیے گا اور کھیلے کھو دے گا پھر وہ صبح جب ہوگی تو وہ بندر اور سور بن چکے ہوں گے اور پھر ان کے زندہ لوگوں پر ایک ہوا چلے گی جو ان کو مٹا ڈالے گی جس طرح سے پہلے لوگ مٹائے گئے اس وجہ سے کہ انہوں نے شرابوں کو حلال کر لیا اور انہوں نے دفے مجائیں اور گانے والیاں گانے والیوں کو اپنایا گانے والیوں کو اپنایا دفیں بجائیں اور شراب کو حلال کیا اس میں اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر بھی دف کا لفظ ہے اور گانے والیوں کا لفظ ہے گویا گانا بجانا اور دف بجانا یہ حرام کیا جا رہا ہے اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ فرماہ کے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انبیل مغنیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گانے والیوں کی خرید و فروخت کو منع کیا ہے کہ ان کو بیٹ پر خریدا جائے ان کی کمائی کھائی جائے اور یہ کہ خود ان کی قیمت لی جائے یعنی اس عورت ہی کی بیچ کر قیمت لی جائے تو مغنیات کے ذریعے سے جو بھی مال کا فائدہ ہوگا وہ سب منع کر دیا یعنی ان کو گانا گائیں اور اس کے ذریعے سے کوئی کمائی آئے اس کو منع کر دیا اور خود اس عورت کو بیچ کر اس کی قیمت لینا یہ تینوں چھلے منع کر دیا تو اس سے بھی آپ ایک معنی نکل رہے ہیں کہ گانا وجانا منع ہے لَيَكُونُنَّ فِي اگلی حدیث لَيَكُونُنَّ فِي حَاذِي الْمَّا خَسْفٌ وَا قَزْفٌ وَمَسْخُنْ مَزَالِكَ اِذَا عَشَارِبُ الْخَمُورِ مَتَّخَذُ الْكَائِنَاتِ وَذَرَبُ الْمَعْزِف یہ حدیث پہلے بھی آ چکی ہے میں رہے ہیں دوارہ نوٹ کوٹ کر گیا ہوں اَنَّا فِي اَنَّا خَالَا سَمِعَا ابن عمر مِرْسْمَارَن حضرتِ ابن عمر نے بہنسری کی آواز سنی تو انہوں نے اپنی دونوں کاموں پر ہاتھ رکھ لیا اور راستہ تبدیل کر لیا اور انہوں نے کہا کہ کیا تم نے کوئی چیز سنی حضرت نافع جو ہیں ان سے کہا انہوں نے تو انہوں نے کہا کہ میں نے تو کچھ نہیں سنا تو کہتے ہیں پھر انہوں نے اپنی انگلیاں اٹھائیں تم کچھ سن رہے ہو سنا نہیں کیا تم کچھ سن رہے ہو تو انہوں نے کہا اب میں کوئی کچھ نہیں سن رہا تو انہوں نے اپنے کانوں سے انگلیاں ہٹا لی وَقَالَكُنْتُمَا نَبِي صلی اللہ علیہ وسلم تو انہوں نے کہا کہ ابن عمر نے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا تو پھر میں نے اس طرح کی آواز سنی تو آپ نے ایسا ہی کیا جیسا میں نے کیا یعنی جب بہنسری کی آواز آئے تو فوراں کان بان کروئے اس سے بھی یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ موسیقی جو ہے وہ منع ہے یہ تو وہ حدیثیں تھیں جس میں بلکل حاضر طور پر معلوم ہو رہا ہے کہ موسیقی منع ہے اس کے آلت منع ہے تانسری کیا ہے دف کیا ہے سب کچھ منع ہے اب کچھ ایسی حدیثیں آ رہی ہیں جو بلکل اُلٹ بات کر رہی ہیں تو آپ دیکھتے ہیں موسیقی سید آشاء کہتی ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ داخلہ علیہ وہ آپ کے کمرے میں آئے من نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ آپ کے پاس تھے اور یہ عید کا دن تھا فطر یعنی عید فطر کا یا عید قربانی کی عید کا وَإِن دَهَا كَيْنَتَان اور ان کے پاس دو گانے والیاں تھی تغنیانی بِمَا تَقَازَ فَتْلِنسَارِ جو یومِ بَوَاس میں انسار کے ساتھ ہوئی تھی تو ابو بکر صدیق نے کہا مزمار الشیطان یہ شیطان کے نغمات کہاں سے آگئے اور یہ بات انہوں نے دو دفعہ کہی تو فَقَالَ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دَهُمَا يَا بَا بَكْر اے ابو بکر ان کو چھوڑ دو ان دونوں کو یعنی گانے والیوں کو اِنَّ لِكُلِّ قَوْمِنْ عِيدًا کیونکہ ہر قوم کی ایک عید ہوتی ہے وَإِنَّا عِيدًا نَا حَازَ الْيَوْنِ اور ہماری عید آج ہے بہتا عید کے دن مغنیات کا گانا آپ میں گانے کی اجابتی آپ خود موجود ہیں آپ نے یہ الفاظ نہیں بولے کہ یہ مزمار الشیطان ہے ابو بکر صدیق نے بولے ہیں اور ابو بکر صدیق کو آپ نے روک دیا ہے کہ ان کو گانے دو یعنی آپ نے اس موقع سے بھی فائدہ نہیں اٹھایا کہ ابو بکر آئے ہیں انہوں نے روک دیا ہے تو چلو رک جائے آپ نے کہا ہے ان کو گانے اور وہ کوئی بری چیز نہیں گا رہی ہیں بلکہ جنگِ بواز کے دن جو کچھ ہوا اس کے کارنامے وغیرہ وہ بیان کر رہی تھی اسی طرح ایک اور حدیث ہے یبی سید آشا سے ہے انہوں نے ایک عورت کی رخصتی کی شادی کر کے ایک انساری آدمی کے ساتھ تو نبی قصر نے فرمایا کہ کیا تمہارے ساتھ کوئی لہو لہب نہیں تھا کیونکہ انسار جو ہیں وہ ہنسی کھیل اور اس طرح کی چیزیں پسند کرتے ہیں اس حدیث میں جو لہو ہے یہ وہی ہے جو لہو لہدیث میں لفظ سامنے پڑھا ہے یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم لہو کو پسند کر رہے ہیں کہ انسار لہو کو پسند کرتے ہیں تو کیا تم نے اس لڑکی کو جب رخصت کیا ہے تو کوئی لہو والا ساتھ گیا تھا تو اب یہ مصطفیٰ البغہ ایک عالم دین ہے وہ کہتے ہیں کہ لہو سے مراد مباہ ہے مباہ لہو ہے جائز لہو العاد ہے جیسا کہ لف بجانا اور نغمہ گانا جس میں کوئی فتنے والی باتیں نہ ہوں اور جو نفس کی بری قوتوں کو بہتار نہ کرنے والی تو یہ اب انہوں نے ایک سلوشن نکالا ہے کیونکہ ایک طرف لہو کو منع کیا گیا ہے اور اس میں بے شمار چیزیں ہیں اب اسی لہو کو یہاں پر جائز قرار دیا گیا اسی حدیث کو اس میں کیونکہ کبھانی نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے لیکن ترنہوت نے اس کو حسن نے غیرہ ہی کہا ہے کیونکہ یہ اسی حدیث کا بخاری کس حدیث کا ایک دوسرا ورجن ہے کہتی ہیں ابن عباس کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ نے ایک اپنی قریبی عورت کی انسار کے اندر سے شادی کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے کہا کیا تم نے کوئی قفے دیئے اس لڑکی کو انہوں نے کہا جی ہاں کیا تم نے ان کے ساتھ کسی کو بھیجا ہے جو گانا گاتا تو سید عائشہ نے کہا کہ نہیں انسار جو ہیں وہ تو غزل کو پسند کرتے ہیں غزل عربوں کی شاعری کا ایک مضمون ہے جس میں خواتین اور مرد کے معاملات بیان ہوتے ہیں جیسے ہمارے ہاں گیتوں میں ہوتا ہے عاشقی کے مضامین ہوتے ہیں تو انسار کی جو قوم ہے اس کے اندر تو غزل کا وص پائے جاتا ہے اور تم نے ایسا کیوں نہیں ہوا کہ ان کے ساتھ کسی کو بھیجتے جو کہتے آتائیناکم آتائیناکم ہم تمہارے پاس آئے ہیں ہم تمہارے پاس آئے ہیں فہیانا وہیاکم تمہیں بھی استقبال ہمیں بھی استقبال تو یہ اب کچھ گیت کا ٹائپ جملہ ہے جو آپ نے بولا ہے تو اب اس میں یہ آپ دیکھئے کہ جو الفاظ ہیں وہ چونکہ روایت اتنی مضبوط نہیں ہے اس لیے میں بخاری کی اس روایت کی وجہ سے اس کو اہمیت دے رہا ہوں تو اس میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ لہو جو اس عالم دین نے دف اور غینا سے مراد لیا ہے وہ غالباً اسی حدیث کی وجہ سے لیا ہے تو اس میں آپ کو معلوم ہو رہا ہے کہ وہی لہو وہی موسیقی ایک حد تک قابل قبول نظر آ رہی ہے ربی بنت محووث کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے اس دن جس دن میری مانگنی ہوئی ہے تو وہ میری چار پائی پر بیٹھ گئے جیسے تم میرے ساتھ پاس بیٹھے ہوئے جیسے ہمیں ایک ہی چار پائی پر خاتون بیٹھ گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ قریب آ کر چار پائی پر بیٹھ گئے تو کہتے ہیں کہ جس سے تم میری بیٹھنے کی جگہ میرے ساتھ بیٹھے ہو وہ آپ میرے بستر پر آ کر بیٹھ گئے وَجُوَیْرِيَاتُنْ يَزْرِبْنَ بِبْتُفْ اور جو لڑکیاں تھی وہ دف کے بجھا رہی تھی ٹھیک ہے یَنْدُبْنَ مِنْ قُتْلِ مِنْ عَوَائِهِنَا يَوْمِ بَدْرِ اور وہ مرسیے پڑھ رہی تھی یا گیت پڑھ رہی تھی جو جوہمِ بَدْر کے شہداء کے مارے یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر اس لڑکی نے کہا ہمارے درمیان میں ایک نبی بھی ہیں وہ جانتے ہیں جو کچھ کل ہوگا آپ نے یہ جملہ پسند نہیں فرمایا تو کہا بس وہی پڑھو جو تم پہلے پڑھ رہی تھی اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک شادی میں منگنی میں آپ آئے ہیں اور بچیاں جو ہیں وہ دفت پہ گانا گا رہی ہیں آپ نے ان کو روکا نہیں ہے بلکہ آپ اس دلہن کے پاس ہی آ کر بیٹھ گئے ہیں غالباً جس طرح آپ بزرگاتے ہیں آپ دلہنوں کے پاس پیٹھتے ہیں ان کو دعا دینے کے لیے یا کچھ اس طرح آ کر بیٹھ گئے ہیں وہ بچیاں گانا گا رہی ہیں تو آپ نے ان کو روکا نہیں ہے بلکہ صرف اصلاح فرمائی ہے کہ تم نے جو جملے کہا ہے یہ غلط ہے وہی کہتی رہو جو پہلے کہا رہی تھی اسی طرح ایک اور روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے ایک علاقے سے گزرے بعد لوگوں کے پاس فائضہ ہوا بے جوارن یزربنا بے دفہنہ تو کیا دیکھتے ہیں کہ کچھ لڑکیاں ہیں جو دف کے ساتھ دف بجا رہی ہیں ویتغن نئینا اور وہ کچھ دانہ بھی گا رہی ہیں ویقلنا اور وہ کہہ رہی تھی کہ نہنو جوارن من بنی نجار ہم بنی نجار کی لڑکیاں ہیں یا حبزا محمد من جارن کیا بات ہے کہ محمد ہمارے بیچ میں رہتے ہیں یا ہمارے ہمسائے ہیں تو فقالن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب اس میں آپ نے ان کو دف بجانے سے نہیں روکا اور جو کچھ وہ گا رہی تھی وہ اچھے الفاظ تھے تو آپ نے ان کو الفاظ تبدیل کرنے کا بھی نہیں کہا پیشلی روایت میں الفاظ تبدیل کرنے کا کہا کیونکہ وہ صحیح نہیں تھے یہ الفاظ جو کہ اچھے تھے اس میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی تو آپ نے ان کو گانے دیا بلکہ گانے ہی نہیں دیا بلکہ ان کی تعریف کی کہ میں تم کو تم سب بچیوں سے محبت کرتا ہوں اگلی روایت ہے تو ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تو آپ نے کہا ہے ایشہ کہ تم اس کو جانتی ہو حضرت ایشہ نے کہا کہ نہیں یا نبی اللہ ہے اللہ کے نبی میں نہیں جانتی فقالا حاضر ہی کہنا تو بنی فلان آپ نے کہا یہ فلان قوم کی گانے والی ہے کیا تم چاہو گی کہ یہ تمہارے لئے کچھ گائے کالت نام تو حضرت ایشہ نے کہا جی ہاں کالا فا آتاہا تبقن تو آپ نے ان کو ایک کیا لیے تب تھال سادے دیا بجانے والا فغنت تھا اس نے اسی پر گانا شروع کر دیا آپ نے فرمایا کہ اس کی آواز میں اتنا اثر ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ اس کے نتنوں سے یہاں سے آواز میں گلتی ہے شیطان اس میں پھونکتا ہے لیکن آپ نے اس کو روکا نہیں ان محمد بن حاطب کالا کالا رسول اللہ علیہ وسلم فصل ما بین الحلال والحرام یا الدف والسعوت فن نکاح اب اس روایت میں آپ پہلے ہیں کہ نکاح کے معاملے میں حرام و حلال کا فیصلہ دف کرتی ہے یا آوازیں کرتی ہیں یعنی چونکہ اسلام میں خفیہ نکاح جائز نہیں ہے تو جس پر میں ڈھولک بج رہی ہوگی اس کے نکاح کا اعلان ہو رہا ہوگا تو حلال ہو جائے گا یا کوئی غور شور شرابہ اور باجے بج رہے ہیں کچھ ہو رہا ہے تو یہ اس طرح کی جو شادی کی آوازیں ہیں اگر کسی گھر سے وہ آوازیں نہیں آئیں دف نہیں بجا باجہ نہیں بجا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا نکاح خفیہ ہے اور اس کا نکاح نجائز ہو سکتا ہے اب میں یہاں پر بات ختم کر رہا ہوں چونکہ ٹائم ہو چکا ہے کہ ہمیں دو طرح کی روایتیں ملی ہیں ایک وہ روایتیں ہیں جس میں بالکل شدت سے حرام کر دیا گیا ہے اور ایک وہ روایتیں ہیں جس میں جائز ہونا لگ رہا ہے ہماری امت میں دو راستے اختیار کیے ہیں علماء نے ایک نے یہ کیا کہ ان روایتوں کو ترجیح دے دی جو حرام کرنے والی ہیں اور حلال کرنے والی حدیثوں کو فراموش کر دیا اس کو ترجیح کا حصول کہتے ہیں کہ حرام کرنے والی روایتوں کو ترجیح دے دی ان کو پریفر کیا دوسریوں کے مقابلے میں چنانچہ انہوں نے رائے یہ اختیار کی کہ ہر طرح کا موسیق حرام ہے کچھ دوسرے لوگوں نے کچھ استثناء بیان کیے کہ موسیقی حرام ہے لیکن مثلا شادی کے موقع پر جائز ہے مثلا منگنی کے موقع پر جائز ہے جن کے موقع پر جائز ہے دوسری رائے یہ اختیار کی ہے اس میں کیا کیا گیا کہ جو روایتیں حرام والی ہیں اس کو اصل مان کر اس کے اندر سے کچھ استثناء کچھ ایکسپشنز نکالے گئے اور ایک رائے بنائے گئے ہم آگلے دفعہ انشاءاللہ ان روایتوں کو ایک اور نظر سے دیکھیں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے یہ روایتیں اصل میں کیا کیا رہی ہیں کیونکہ میرے لیے مکتب فراہی کے لوگوں کے لیے یہ بات ناغوار ہے کہ ہم حدیثوں کے ایک حصے کو مانیں اور ایک حصے کا انکار کریں ان کو پوری طرح سمجھنا چاہیے تو اب میں سوالات کے لیے حاضر ہوں پانچ میں میں نے بہت لے لیے اس پر معذر چاہتے ہیں پہلے سوال شناز علوی صاحبہ کا شناز صاحبہ اپنا بائیک کمیوٹ کر لیے اسلام علیکم سر کیسی طبیعت ہے آپ کی سر جی اللہ کا شکر آپ کافی بہتر ہوں اسلام تو بھی ہیں لیکن اللہ کا شکر تو میرا سوال پچھلے کلاس کے مطالق ہے وہ اس وقت میں نے اس وجہ سے نہیں کیا تھا کہ آپ کی طبیعت کا سن کے سارا ذہن اسی طرف چلا گیا تھا تو میں اس وقت کر سکتی ہوں پچھلی کلاس کے بارے آپ نے تھوڑا سا اس میں اشکال ہے کہ جو آپ نے بتایا تھا ذورت ابراہیم کی دعوت تو اس میں بنی اسماعیل میری سمجھ میں جو بات آئی تو وہ یہ آئی کہ اگر بنی اسماعیل اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ ساری دنیا تک پیغام اسلام کا پیغام پہنچانے کا کام ان کا ہے تو اگر وہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے تو اب نون مسلم ان تک دعوت کا پہنچانے کی ذمہ داری کس کی ہے اچھا یہ سوال اس وجہ سے آیا ذہن میں کہ ایک عالم دین ہے دانشور ہیں تو وہ اس ان کی ایک اورگنائزیشن ہے تو وہ سورہ حج کی جو آپ نے آیت بتائی تھی اسی کی آیت کو دلیل بنا کر یہ کام کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ انہی کی کتاب میں سے میں پڑھ کے آپ کو بتا رہی ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں یہ بتایا گیا ہے کہ مسلمان کا مشن شہادت حق ہے اور جو لوگ شہادت حق کے لیے اٹھیں انہی کو خدا کی نصرہ تو حمایت ملے گی الہج سیونٹی ایٹ کہ جب خدا نے مسلمان کی فتو نصرہ کو دعوت تو شہادت سے جوڑ دیا ہو تو کہیں اور سے ہم کس طرح اسے پاسکتے ہیں اللہ ان لوگوں کا مددگار ہوتا ہے جو اللہ کے راستے پر چلیں اور اللہ کا مقرر کیا ہوا راستہ صرف ایک ہے اور وہ ہے دعوت کی اصول پر جدو جہت ہے تو اسی آیت سے انہوں نے یہ استدلال کیا تو میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی اور نہیں جن کی ذمہ داری وہ نہیں پوری کر رہے تو اگر یہ کر رہے ہیں تو اس طرح سے صحیح ہے کیونکہ پھر وہ یہ کرتے ہیں کہ ساری دنیا میں قرآن ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں اچھا دوسری بات یہ تھی اسی سے ریلیٹڈ کے بنی اسرائیل کی جو آیت ہے جس میں یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو محلت دی ہے کہ اگر وہ حق کی طرف لوٹ آئیں تو ان کو انعامات دیے جائیں گے تو وہ اس سے کیا مراد ہے حق کی طرف یہ مراد ہے کہ وہ مسلمان ہو جائیں یا یہ مراد ہے کہ وہ اپنی جو اوریجنل تورات اور انجیلے اس پر قائم ہو جائیں اور تیسری چیز یہی اسی سے لیٹڈ ہے کہ جو لوگ امت وز سے مراد آم مسلمان لیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم گواہ اس طرح سے ہوں گے کہ آخرت میں ہم سے جب پوچھا جائے گا تو کیوں کہ ہمارے پاس قرآن آیا ہے ہم نے قرآن میں پڑھا ہے تو اس طرح سے ہم گواہی دیں گے تو ان سب کو کس طرح ہم دیکھیں گے پہلی جو بات ہے اس کا سادہ سا بات یہ ہے کہ کسی بھی دوسرے آدمی کی ذمہ داری جس کو ہم نہیں لے سکتے مثال کے طور پر کیا میں زکاة ادا نہ کروں اور آپ کر دیں تو میری زکاة ادا ہو جائے گی ظاہریک نہیں ہوگی تو جس کی ذمہ داری اللہ نے لگائی ہے اسی کو وہ ادا کرنے کل کوئی آدمی یہ بات نکالے کہ اللہ تعالی نے تو چور کی سزا ہاتھ کاٹنا دی ہے تو حکومت تو نہیں کر رہی تو میں کرتا ہوں کیونکہ اللہ کی شریعت کے نافذ کرنے ہی میں ایمان ہے کیونکہ اللہ تعالی کہہ رہے ہیں کہ جس نے وہ فیصلہ کیا جو میرا نازل کردہ نہیں ہے تو وہ کافر ہے تو کیا میں ایک دکان کھول لوں یہاں پر ادا لگا لوں کہ چور میرے پاس لے کر آؤ میں ان کے ہاتھ کاٹتا ہوں ظاہر ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا تو جس فرد کی یا جس طبقہ افراد کی جو ذمہ داری ہوتی ہے وہ انہی کو ادا کرنی ہوتی ہے میں آپ کو ذمہ داری آ کے بڑھ کر نہیں لے سکتے اگر لیں گے تو دین کا حولیہ بگر جائے گا تو اس لیے جو امت کی ذمہ داری ہے وہ امت نے ادا کرنی یعنی ملت ابراہیمی کی اس نے ادا کرنی ہے وہ میرے آپ کی کرنے کا کام نہیں ہے میرے آپ کے کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم ملت ابراہیمی کو بیدار کریں یعنی میں ملت ابراہیمی میں سے نہیں ہوں اپنے نسلی اعتبار سے دینی اعتبار سے ہوں تو میرا کام کیا ہے کہ میں ابراہیم کی اولاد کو اور اسلام بیدار کروں کہ تمہاری یہ ذمہ داری ہے اس کے علاوہ میرا کوئی کام نہیں ہے اگر مجھے بات سمجھ میں آگئی ہے آپ کو سمجھ آگئی ہے ان صاحب کو جن کا آپ نے کوٹ کیا ہے ان کو اگر یہ بات سمجھ میں آگئی ہے تو ان کا کام یہ ہے کہ وہ عربوں کے پاس جائیں ان کے بادشاہوں سے ملیں وہ جب یہ ادا کریں گے تو تب ہی نتائج نکلیں گے اس سے پہلے یہ نتائج نہیں نکلیں گے میں اور آپ امت وسط نہیں ہو سکتے کیونکہ امت وسط کے لیے الفاظ یہ بولے گئے ہیں کہ رسول تمہارے اوپر شہید ہے اور تم لوگوں پر شہید ہو شہدہ ہو تو یہ دونوں کام میرے اوپر تو نہیں ہوئے ہیں میرے اوپر رسول نے شہدت نہیں دی ہے پھر صحابہ پر دی ہے ملت ابراہیمی کے اس خاندان پر جس کو قریش کہتے ہیں ان پر یہ کام ہوا ہے تو وہی اصل میں امت وسط ہیں انہوں نے یہی کام کرنا ہے وہ میرے آت کا کام نہیں نہ ہم اس طرح سے ہمارے بیچ میں رسول آئے نہ ہمارے اوپرے تمامیں مجھت ہوا نہ ہمارے پاس وہ تاریخ ہے نہ ہمارے پاس وہ بواہی ہے نہ ہمارے کسی بابدادہ پر یہ عمل ہوا ہے اس لیے ہمارا یہ منصب بنتا ہی نہیں ہے یہ ایسی بات ہے کہ میں اپنے والد صاحب کے گھر میں والد صاحب کا مقام حاصل کرنے کی کوشش کروں اور والد صاحب ہمیشہ مجھے نیچہ دکھانے کی کوشش کرتے رہے تو ایسا ہی ہوگا اس لیے یہ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو باقی رہ گئے یہ کہ غیر مسلموں تک دین کون پہنچائے گا دیکھئے وہ ہم ہی پہنچانے والے ہیں جس کو ملت ابراہیمی بھی کہہ لیں اور ہم آپ جو غیر ملت ابراہیمی امت مسلمہ ہے یعنی دینی اعتبار سے ہم ملت ابراہیمی اور نسلی اعتبار سے ملت ابراہیمی میں نہیں ہے دونوں ہی دین پہنچا رہے ہیں بحثیت مچموعی آج ہم جو دین پہنچا رہے ہیں وہ دہشت کردی ہے وہ فساد ہے اس طرح کا دین ہم پہنچا رہے ہیں پرانے دمانے میں ذرا ان کتابوں کو پڑھئے جو سلطنت عثمانیہ کے دمانے میں مسلمانوں پر لکھی گئی ہیں حیرت انگیز آپ کو معلوم ہوگا وہ یہ اپنے پادریوں کو کہتے نظر آ رہے ہیں کہ تم مسلمانوں جیسا کردار کیوں نہیں اپناتے ہو تم اتنے سچے کیوں نہیں ہو جاتے ہو تم حق کی خاطر کیوں نہیں لڑتے ہو تم حق کی خاطر کیوں نہیں درست ہوتے ہو اس طرح کی باتیں ان کو ان کی کتابوں میں آپ کو نظر آئیں گی جو اپنے پادریوں کو اپنے علماء کو وہ کہہ رہے ہیں اور آج صورتحال یہ ہے وہ کسی نے لکھا ہے کہ افغانستان کا بادسہ جو تھا وہ باج دیتا تھا ٹیکس دیتا تھا جزیہ کہہ لیں تو ایک آیات جزیہ لینے والا ایک آدمی مسلمانوں کی طرف سے ریاست کی طرف سے تو اس نے ان کو نہیں دیا تو اس نے پوچھا کہ کیوں آپ باغی ہونا چاہتے ہیں ہماری حکومت سے انہوں نے کہا نہیں جب تم آتے تھے تو مجھے یاد ہے کہ تم سے پہلے بھی جو آدمی آیا جزیہ لینے کے لیے تو وہ آیا تو گھوڑے پر سوار تھا اس کا موں خوشک تھا چہرے پر خوشکی کی وجہ سے وہ پپڑیاں سے پڑی ہوئی تھی اور جب وہ میرے دربار میں آتا تھا تو اس کی تلوار میرے کارپٹ کے اوپر کاٹتی ہوئی چلی آتی تھی اور مجھے جرت نہیں ہوتی تھی کہ میں اس کے آگے بول سکوں تو میں اس کو جزیہ دیتا تھا ہم نہ تمہیں نہیں دوں گا تم تو ایسی رفائیت میں آئے ہو کہ مجھے تمہارے اوپر سے کوئی خوف ہی نہیں آ رہا تو یہ ایک جمانہ تھا ہم نے گزارا ہے اس میں ہمارا کردار تھا ہماری صیرت تھی اب وہ نہیں ہے تو اس وقت اس کا روگ تھا آج ہمارے ان کمزوریوں کا روگ ہے تو دعوت خود وخود پھیل رہی ہوتی ہے دعوت کے پھیلنے کے لیے کسی مولوی صاحب کی ضرورت نہیں ہوتی ہے کہ آپ مجھے بتائیے ذرا فیرست بنا کر کہ کس کس مولوی صاحب نے دین پھیلایا ہے جو مراقبے سے انڈونیشیا تک پھیل گیا ہے ہماری تحزیب نے پھیلایا ہے ہم نکلے لوگوں نے ہمیں پسند کیا ہمارے کردار کو پسند کیا صرف ملیشیا ہی میں اسلام پھیلنے کی داستان پڑھ لی گیا کتابوں میں لکھی ہوئی ہے کہ تاجر آتے تھے اور تاجروں کا اتنا اچھا حسن سلوک اتنا اچھا دیانتداری اتنی اچھی کہ لوگ ان کو دیکھا دیکھیں مسلمان ہو جاتے تھے یعنی یہ واقعات لکھے ہوئے ہیں کہ مسلمان تاجروں کو ہندوستان میں پیسے بیجنے ہوتے تھے ملیشیا سے لوگوں نے تو کہتے ہیں کہ لاکھوں روپے پکڑا دیتے کیونکہ مسلمان ہیں تو لازمی تھا کہ پہنچ جائیں گے آج تو یہ فرق پڑ گیا ہے اس لیے ہم اگر درست ہو جائیں گے تو اسلام خود بخود پھیلے گا اس کو کوئی روک نہیں سکتا ابھی دیکھئے پچھلے دنوں کسی بڑے آدمی نے بہت امیر کبیر آدمی ہے تو اس نے آج کل پھر معیشت کا پورے دنیا میں ایک وہ آ رہا ہے جوال سال تو اس پر انہوں نے کہا ہے کہ شاید ہمیں ٹیپٹلزم کو چھوڑ کر اسلامی معیشت کو اسلامی اصولوں کو اپنانا چاہیے اور اس نے انڈ یہاں کیا کہ یہ اصل میں دین ابراہیمی ہے مسلمان لوگ کی وجہ سے اس نے یہ تاثر دینے کے لیے کہ مسلمان کہنے سے تم گبراؤ نہیں یہ ملت ابراہیمی کے اخلاقیات ہیں اس کو اپناتے ہیں سود چھوڑ دیتے ہیں اور سود کے بغیر معیشت بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو اس طرح سے دین کو حق کو پہنچانے کے لیے کوئی مولی صاحب کی درورت کبھی نہیں ہوگی صرف ہمیں اپنا کردار اپنی صیرت کو بلند کرنا ہے اور وہ ہمارے وجہ سے بھی ہوگی اور نسل ابراہیم کے علیہ السلام کی وجہ سے بھی ہوگی لیکن ان کو درست ہونا ہے ان کی وجہ سے کام تیزی سے ہوگا ہماری وجہ سے کام سلوک ہو جائے گا مجید بڑھ کے مسلمان ہو جائیں بلکل ضرور دیں ضرور دیں وہ ایک الگ چیز ہے وہ اسی امت کے ایک جیسے آپ کا کردار متاثر کرتا ہے ویسے آپ کی کوئی کتاب متاثر کر سکتی آپ کی کوئی دعوت متاثر کر سکتی وہ ضرور کریں اس کو روکا نہیں جا سکتی اور وہ دوسرا اس کا جو پارٹ تھا کہ بنی اسرائیل کیوں حق کی طرف لوٹ آئے تو حق سے کیا مرانی یا بنی اسرائیل کا حق کی طرف لوٹنے کے دو مطلب ہیں دونوں ہی درست ہیں ایک یہ کہ وہ تورات اور انجیل کو قائم کر لیں تو اسی پر اکتفا کر لیں تب بھی اللہ کا وعدہ پورا ہو جائے گا کیونکہ ان کے ساتھ وعدہ یہی ہے لیکن یہ سچی بات ہے کہ تورات اور انجیل کو قائم کرنے کے بعد وہ اسلام کی طرف نہ بڑھیں یہ نامنکن ہے تو نتیجہ یہی نکلے گا کہ وہ پھر مسلمان ہو جائیں لیکن اگر وہ تورات اور انجیل تک محدود رہتے ہیں تب بھی وہ وعدہ ایفا کر دیں گے وعدہ پورا کرنا ایک الگ چیز ہے اور مسلمان ہونا ایک الگ چیز ہے تو وہ جب تورات اور انجیل کو قائم کریں گے تو نئی مسلمان تو ہوئی جائیں گے کیونکہ تورات اور انجیل میں وہی دین ہے جو قرآن و سنت میں ہے سوائے چند چیزوں کے لیکن اگر وہ تورات اور انجیل کو دیانتاری سے اپنائیں گے تو میرا نکل خیال کہ وہ مسلمان ہوئے بغیر رہ سکیں گے بہت شکریہ بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی بہترین نظر دے اور دونوں جہاں کی رحمتیں آپ پر حابر کریں بہت شکریہ سائج صاحب اس سے پہلے کہ میں اگلا سوال لوں میں اگلا سوال تلت وحید صاحب سے ان کا سوال ہے تلت صاحب اپنا مائک انمیوٹ کر لیے بہت شکریہ اسلام علیکم سر اور آپ کے لیے ہم لوگ سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی سکسسول سرجی ہو جلدی سے آپ بیکٹو نارمل ہوں کڈنی is a vital organ لیکن اللہ اللہ everything went fine میں بہت شکریہ ہمارے برین میں ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کو آگے بھی سہتندسیت سے رکھے اپنے کام درے میں تھوڑا ڈیٹیل نہیں کروں گی میں اسی میوزک اور سپیچ سینٹر جو ہمارے برین میں ہوتا ہے میں اس کے بارے میں جو میڈی کل ناللجو وہ بتانے سے رہی تھی بات میں سکس سا کھوڑا ہے ہمارے برین میں ہوتا ہے لیکن سپ اتنا بتاؤں گی کہ میں سکس پر کیا پیشنٹ کو دیکھنی ہمارے سپیچ سنٹر لیکن ہوتا ہے تو جب لیکن لیکن ہوتا ہے ہمارے وہ پیشنٹ بات نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے سپیچ سینٹر جو ہے افیکتید ہوتا ہے اچھا تو دوسرا sam کمپوزر وموسیشن لہم رمجات فیلی زمین موسیق موسیقی رسید رسید موسیقی رسید موسیقی رسید موسیقی رسید موسیقی رسید یہ دیکھ پیکٹ Light Style cute Thoہ've seen patients who are able to sing اور ریڈم میںے وہ رائ میں کچھ بات کرٹے ہیں جیسے کمرشیل ہوتے ہیں وہ آپ کو یاد جلدی ہو جاتے ہیں انسی ریڈم میں márحب monk so those patients were able to sing and make some limited speech بنٹھ پیٹ میںēr because their music centre on the left side with a music music connected to the speech because the music is also considered when you compose and you write شکریہ بابا سلام علیکم میں نے آپ کا دیکھا تھا آپ کا سوال سٹل ہے تو ہاتھ کے نشان پہ کلک کر دیجئے آپ مجھے نہیں نظر آرہا اور شکیل رائے ساپکا بھی سوال تھا پر آئی ڈانٹ سیٹ انیمور تو اگر آپ کا سوال سوال ہے تو ہاتھ کے نشان پہ کلک کر دیجئے میں آپ کا مائک کھول دوں ہاتھ کے نشان پہ کلک کر دیجئے میں آپ کا سوال ہے تو ہم آپ کو مجبور کر دیں گے آرہا کرنے کے لیے میرا خیال ہے یہ اچھی بات ہے شکریہ بابا سلام علیکم شکریہ شکریہ شکریہ